کہ جناب یہ آصف زرداری اور الطاف حسین پاکستان کو عالمی طاقتوں کے اور ملک دشمن طاقتوں کے کہنے پہ کیا ہے وہ توڑنا چاہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف ایک ٹاپک کے اوپر بات کروں ہا پچھلے پانچ چھے دن سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا کیوں بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے ملک دشمن طاقتوں کا جو پلان ہے اس کو بے نکاب کیا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ انیس سو پچانوے سے امریکن ریسرچ تھنک ٹینک ادارے نے جو ایک تھیسز پیش کیا تھا کہ کس طرح پاکستان کو کہ جو ایک اسلامی ایٹمی ملک ہے اس کو دیوالیا کر کے کس انداز سے پاکستان کے خلاف جیوگرافیکلی سازش کرنی ہے یہ پچھلے تیس سال سے سینکڑوں کلپس موجود ہیں انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پہ اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ سینکڑوں آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ کون بغاوت کا مقدمہ درج کرنے چلا ہے وہ آصف زرداری وہ بلاول زرداری جن کا رائٹ ہینڈ زلفکار مرزا نے دو ہزار گیارہ کے اندر پریس کانفرس کر کے قرآن پاک سر پر رکھ کے کہا تھا دو ہزار گیارہ میں زلفکار مرزا نے جو آصف زرداری کا ذاتی دوست بھی تھا اور دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک اس کی صبائی اسمبلی میں ہوم منسٹر بھی تھا اس نے کہا تھا قرآن پاک سر پر رکھے کہ جناب یہ آصف زرداری اور الطاف حسین پاکستان کو عالمی طاقتوں کے اور ملک دشمن طاقتوں کے کہنے پر کیا ہے وہ توڑنا چاہتی آجا 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 خوڑا پیچھے ہو جائے نا پیچھے ہو جائے نا آجا شعظہ یہاں آجا چلے ٹھیک ہے آگے چلو چلو کدھی کدھی اجارت ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کے علم میں ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا جس کی صدارت چیمن عمران خان صاحب نے فرمائی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا